بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں علیق نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز وزیراعظم عمران خان صدی عرب کے ایک روزہ دورے پر روانہ پاکستان اپنی طریقہ سب سے بڑا دفاعی معاہدہ کرنے کے لیے تیار روس نے پاکستان سٹیل میل کی بہالی کی بڑی پیشکش کر دی سابق تورک وزیراعظم احمد اوگلو نے نئی سیاسی جماعت بنا لی صدر رجبت بردوان کے لیے بڑا چیلنج رہائی کے بعد آصف علی زرداری خصوصی تیارے سے کراچی پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان کی پرطانوی الیکشن میں کامیابی پر پورس جانسن کو مبارک بات امریکہ اور طالبان کے مذاکرات پھر تحتل کا شکار وجہ کیا بنی تفصیلات میں جانئے عوام کے لیے خوشخبری دبائی میں فضائی ٹیکسی سروس کے آغاز کی تیاریاں امریکی صدر نے چین سے جاری تجارتی کشید کی روکنے کی ڈیل پر دستخط کر دیے مسلم مخالف متنازہ بل پر جپانی وزیراعظم نے بھارتی دورہ ملتوی کر دیا پاکستان اور دنیا پھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولی گا اور اپنی آرہ کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کی دیے گا تو ناظرین ہیڈ لائنز آپ نے جانی اب بھڑتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے وزیراعظم عمران خان سعودی شاہ اور ولی اہد سے اہم ملاقات کریں گے تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان سعودی عرب کے ایک روزہ دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وزیراعظم اپنے دورے سعودی عرب کے دوران سعودی شاہ سلمان اور ولی اہد محمد بن سلمان سے بھی اہم ملاقات کریں گے ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور کھتے میں ہونے والی پیشرفت پر تبادلہ خیال ہوگا دورے کے دوران پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مختلف معاہدوں کی حوالے سے بات چیت کی جائے گی وزیراعظم عمران خان مدینہ میں روزہ رسول پر حاضری بھی دیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ دوروں کا تسلسل ہے وزیراعظم کا دورہ دونوں ممالک کے درمیان رابطوں کے سلسلے کی کڑی ہے خبر کی اگلی سر میں بات کرتے ہیں پاکستان کا بھارتی فضائیہ کو مکمل طور پر نکارہ کر دینے والے ائر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریدداری پر غور پاکستان بہت چل چین سے جدید ایف ڈی ٹو تھاوزن لانگ رینج ائر ڈیفنس میزائل سسٹم خرید سکتا ہے روس اور بھارت کے درمیان ایس یو پور ہنڈرڈ مزائل ڈیفنس سسٹم کی فراہمی کے بعد پاکستان ائر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریدداری پر غور کرنے پر مجبور ہوا تفصیلات کے مطابق پاکستان نے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کے لئے دنیا کا جدید ترین ہتھیار خریدنے پر غور کیا جا رہا ہے پاکستان اپنے دوست ملک چین سے جدید ایر ڈیفنس میزائل سسٹم کی خریدداری پر غور کر رہا ہے حال ہی میں بھارت نے جنوبی ایشیا میں ہتھیاروں کی ایک نئی دور شروع کرتے ہوئے روس سے معاہدہ کیا تھا بھارت نے روس سے دنیا کا جدید ترین ایر ڈیفنس سسٹم ایس یو پور ہنڈرڈ خریدنے کا معاہدہ کیا ہے تاہم پاکستان اپنے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کرنے سے بھی غفلت نہیں پرت سکتا اس لیے پاکستان بھی اپنے دوست ملک چین سے دنیا کا جدید ترین ایف ڈی ڈیو تھاوزن لانگ رینج ایر ڈیفنس میزائل سسٹم خریدنے پر غور کر رہا ہے خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں روس نے پاکستانی سٹیل میل کی بحالی اور اس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے تعاون کی پیشکش کر دی وفاقی وزیر برائی اقتصادی امور حماد اظہر اور روس کے وزیر تجارت کی زیر سدارت پاکستان روس پینل حکومتی کمیشن کا اجلاد اسلام آباد میں ہوا اجلاد کے بعد حماد اظہر کے ہمرا مشترکہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے روسی وزیر تجارت نے کہا ہے کہ ہمسٹیل میل کی بحالی اور اس کی پیداواری صلاحیت بڑھانے کے لیے پاکستان کو تعاون پراہم کریں گے انہوں نے نارت ساؤت گیس پائپ لائن بچھانے سمیت پاکستان کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے حماد اظہر نے کہا ہے کہ روس کی کمپنیاں پاکستان میں تیلو کیاس کے شعبے میں سرمایہ کاری کریں پاکستان سٹیل میل کی بحالی میں روس کی جانب سے تعاون کی پیشکش کو سرحتے ہیں خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں ترکی کے سابق وزیراعظم احمد داؤت اوگلوں نے نئی سیاسی جماعت بنا لی نیوز ریپورٹ کے مطابق سابق وزیراعظم نے مستقبل جماعت فیوچر پارٹی کے نام سے اندراج کے لیے وزارت داخلہ میں درخواست دے دی ہے اور انہوں نے اپنی نئی جماعت کا بزابطہ طور پر اعلان کر دیا ترک صدر رجب تی بردوان کے متعلق الانان نظام حکمرانی سے نالا ان کے دو سابق اتحادیوں نے اپنی الگ الگ نئی سیاسی جماعتوں کے قیام کا اعلان کیا ہے یہ مستقبل میں حکمران جماعت کے لیے چیلنج ثابت ہو سکتی ہیں خبر کے اگلی حصے میں بات کرتے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری خصوصی تیارے سے کراچی پہنچ گئے جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پیپلز پارٹی کے رہنموں اور کارکنان نے ان کا شاندار استقبال کیا انہیں نیدی حصبتال میں داخل کرایا جائے گا تفصیلات کے مطابق میگا منی لانڈرنگ اور پارک لینڈ کیس میں تیبی بنیادوں پر زمانت پر رہا ہونے والے سابق صدر آصف علی زرداری راول پنڈی سے چارٹر تیارے کے ذریعے خصوصی پرواہ سے کراچی پہنچ گئے ہیں اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے تھے خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر آزمی مران خان نے برطانوی الیکشن میں کامیابی پر بورس جانسن کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ سے پاہمی تاونچاری رکھنے کے وہاں ہیں تفصیلات کے مطابق وزیر آزمی مران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں برطانوی الیکشن میں کامیاب بورس جانسن کو مبارک بات دی وزیر آزم نے دونوں ممالک کے درمیان مل کر کام کرنے کے عظم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ سے پاہمی تاونچاری رکھنے کے خواہ ہیں خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں افغانستان کے سوپے پروان کے شہر میں امریکی فضائیہ کے زیر استعمال ہوای اڈے پر ہونے والے حملے کے بعد امریکہ نے طالبان سے امن مذاکرات ایک بار پھر ملتوی کر دیئے نیوز ریپورٹ کے مطابق افغان سوپے پروان کے شہر بگرام کا ائر بیس امریکی فوج کے زیر استعمال تھا جہاں گزشتہ روز حملہ کیا گیا اور اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی بگرام ائر بیس پر ہونے والے حملے میں علاقتوں کی اطلاعات آئی ہیں امریکہ کی جانب سے ابھی تک تداج جاری نہیں کی گئی امریکی نمائندہ خصوصی ظلم غلیرزاد کا کہنا تھا کہ طالبان رہنماؤں سے ملاقات میں بگرام ائر بیس پر ہونے والے حملے کی مضمت کی اور شتی تشویش کا اظہار کیا غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق وائٹ ہاؤس انتظامیہ نے ایک بار پھر طالبان سے ہونے والے مذاکرات ملتوی کر دیئے خبر کے اگلے سے میں بات کرتے ہیں حوام کے لیے فضائی ٹیکسی سروس کے آغاد کا فیصلہ کر لیا گیا اس سلسلے میں دبائی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ اگلے تین سال میں فضائی پبلک ٹرانسپورٹ شروع کر دی جائے گی غیر ملکی خبرساندارے کے مطابق فضائی ٹیکسی کا کرایا زمینی ٹرانسپورٹ جتنا تو نہیں ہوگا البتہ عوام کی بھڑی تداد اس سے مستفید ہو سکے گی خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے چین سے جاری تجارتی کشیدگی روکنے کے لیے ہونے والی ڈیل پر دستخط کر دیئے تفصیلات کے مطابق امریکہ چینی مصنوعات پر آئید اضافی ٹیکس میں کمی کرنے پر رضا مند ہو گیا ٹرمپ نے سلسلے میں ڈیل پر دستخط کر دیئے ٹیکسوں میں کمی کا اطلاق اتوار سے ہوگا برطانوی خبرسان ایجنسی کا کہنا ہے کہ چین نے امریکہ سے درامداد بڑھانے کا اندھیا بھی دے دیا ہے ڈیل کی خبر پر ایشیای حسس بزاروں میں نمائیہ تیزی دیکھی گئی ہے یاد رہے کہ دو ماہ قبل امریکہ نے اٹھائیس چینی کمپنیوں کو بلیک لسٹ کر دیا تھا چینی کمپنیوں پر امریکی مصنوعات کی خریدداری پر بھی پبندی آئید کی گئی تھی اگست میں امریکی اقدامات کے جواب میں چین نے بھی بھاری ڈیوٹی آئید کرنے کا اعلان کر دیا تھا خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارت میں مسلم مخالف شہریت بل پر جاری ہنگام آرائیوں کی وجہ سے جپانی وزیر اعظم نے بھارت کا دورہ ملتوی کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق جپانی وزیر اعظم کا تین روزہ بھارت کا دورہ ملتوی کر دیا گیا ہے جپانی وزیر اعظم کو اپنے بھارتی ہم منصب نریندر موڈی سے ریاست اسام کے سب سے بڑے تجارتی اور ترقیاتی شہر گوہارٹی میں ملاقات کرنا تھی جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھیے گا اللہ نگبان پاکستان زندہ باد پاکستان آرمی پاہندہ باد موسیقی موسیقی